تو گیس کیا ایک بار فریسر ڈین ایموز کرنے والے اپنا ڈبلو ای میں ریٹرن اس کے بعد سے کین ویلسکس کی انٹری کنفرم ہو چکے روہ رمبر میں اور ڈی جنرے سو نیکس کرنے والے اپنا ریونائٹ یعنی کی کافی انٹرسنگ ویڈیو ہوگی ہے کافی ساری اپ ڈیٹس ہے اور فور سور آپ کو دیکھنا چاہیے اس ویڈیو کو بلکل لاشت تک کردو اس ویڈیو کو لائک چلنل سبسکرائب بھی جرور کریں ویڈ کس بات کیا چلے بھی اس سور کرتے ہیں بین ایٹم ویسٹ کے بات کرتے ہیں اپنی پہلے اپ ڈیس جوری جو کی ہے ڈی جنرے سن ایکس جوری یعنی کی ڈی ایکس ہے اب گیس یہاں پہ ڈیسنٹلی میں ٹویٹ کیا ڈبلو ای نے اور ایم ایس جی یعنی کی میڈیسن سکوارڈ گارڈن نے اپنے انسٹاگرام ہینڈل پہ بھی پوسٹ کیا کہ اب یہاں پہ 22 مارچ کو یعنی کی روڈ ٹو ریسل مینیا میں ڈی جنرے سن ایکس اس ٹیک اٹ کے شروعات میں یعنی کی ایکس پیک روڈ ڈاک سو ایکس اور ٹیپل اچ ریونائٹ کریں گے اور روڈ ٹو ریسل مینیا والے مارچ 22 کے سو میں اٹینٹ کریں گے اب یہ کنفرمیسن نہیں دی جارہی کہ ان کا کوئی میچ ہوگا یا پھر ایک نورمل سی اپرنس ہے پر یہ کنفرم ہے کہ وہ لوگ ریونائٹ کرنے والے ہیں اور ڈیکٹ کی اس سٹارٹ میں کافی انٹریسٹنگ چیز ہے بات کرتے ہیں اپنے نیکسٹ اپ ڈیٹ کی اور جو کی جوری اب کین ویلاسکس سے کین ویلاسکس نے ر ویل کرتے ہیں اپنا اسٹریٹس وہاں پہ وہ کہتے ہیں فورسی اور ہیل یا وہ آنے والے ہیں وہاں پہ روڈ رمبر میں اور اس کے بعد سے کین ویلاسکس کہتے ہیں کہ وہ بلوک کو بھی لیمنیٹ کریں گے اور جیتیں گے اس چیز کو اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے یہ چیز کتنی پوسیبلٹی ہے جب سے یہ والی بات میں پتا چلی ہے کہ بلوک لسنر نمبر ون پہ انٹر کریں گے روڈ رمبر میں تب سے یہ چیز اور ہائی پہنچ گے کہ نمبر ٹو پہ کون انٹر کرے گا سو پوسیبلی نم اپ ڈیٹ کی اور بات کرتے ہیں جو کہ اب جو یہ ڈین ایمروز سے جان موکس لی یعنی کہ آپ بیٹر نون جا سکتے ہو جو کہ فیلال ابھی ہمیں اے ڈیو میں دیکھنے کو مر رہے ہیں اب صورت میں میں نے ڈان بول دیا جو کہ دین اور فی جان کا کمبینیسن تھا دیجے تھوڑا اگنور کرنا آپ ڈین ایمروز اور جان موکس لی دو دو نام ہیں کافی کنفیوز ہوتے ہیں اب گیز یہاں پہ بات کر لیتے ہیں کیا ہمیں ریٹرن کرتے ہوئے دیکھیں گے دین ایمروز تو کرٹ اینگل یعنی کہ ڈ کے ہال آف فیمر گیو میں سپورٹ کو اپنا انٹرویو دیتے ہوئے دوران کہتے ہیں جو سیلڈ ہے رومن سرک رین سورڈی ایمروز وہ ریجرف کرتی ہے ڈرپڈرولی کے ہال آف فیمر میں انڈکٹ ہونا یعنی کہ دست سیلڈ جو ہے وہ کبھی نہ کبھی فیوچر میں ڈھولی کا ہال آف فیمر اینڈکٹ جرور بنے گی یعنی کہ وہ انڈکٹی ہوں گے کبھی نہ کبھی فیوچر میں ایسے میں پاسیبیلٹی ہی بتاتے ہیں کہ تینگل کی وہ بلیف کرتے ہیں کہ تین ایبوس کا ریٹرن ہوگا دوبارہ ڈبلوی میں یہاں پہ یہی کہا ہے کہ میں سپورٹ سے انٹرویو دیتے وقت اینگل نے کہ ہمیں تین ایبوس فیوچر میں ریٹرن کرتے ہوئے دکھیں گے ڈبلوی میں اب کٹ اینگل کوئی چھوٹے نام نہیں ہے انہیں بھی کافی سمیں ہو چکا ہے ڈبلوی میں کافی ساری پروموسنس انہوں نے بھی اٹینٹ کی ٹین ایمپیکٹ جیسی یہاں پہ کٹ اینگل جیسا بڑا نام اگر یہ چیز کہتا ہے تو یہ چیز کافی ویلویبل اپینین ہے ان کا اور ہمیں یہ دیماغ میں لے کر چلنا چاہیے فیوچر کے لیے یہ ساری اپ ڈیس تھی اس ویڈیو کے لیے آپ کو کیسے لگے ویڈیو نیچے کمنٹ میں جرور بتائیں کوئی بھی کوشن ہو تو کمنٹ کر کے پوچھ لینا بس یہ ویڈیو کے لیے اتنا ہی ہوپ کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند اپنے فرنس کے ساتھ شیئر بھی کر دینا اور زیادہ اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں تو ملتا ہے اپنی نکشور پھر کافی انٹرسٹنگ ویڈیو میں